بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سیستام اس کا تواباد رکھیں اور ہم سب کو اپنے ہزامان میں رکھیں آج آپ کے ساتھ ایک مزیدار سی ڈش جو ہے شیئر کرنے والی ہوں آجم بنائیں گے مزیدار سی سمپل سی چکن کری آجم بنائیں گے بہت ہی آسان سی رچپی اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے اچھ ہٹ پڑ سے بن جاتی ہے تقریباً آدھا گھنٹہ مشکل سے لگے گا اور یہ ڈش ہمارے تیار ہو جائے گے تو بہت ہی مزیدار اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو میرے ساتھ رہیے گا یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے اس کا مزیدار سا مسالہ تیار کریں گے یہاں پر تین ٹکڑے میں پر دارچین ہی کیے ہیں چار میرے پاس چھوٹی لائچی ہے چار ہی لونگ ہے ایک بڑی لائچی ہے ون ٹی سپون زیرا ہے اور ون ٹی سپون ہی میں نے یہاں پر لے لیا ہے سابود دھنیا یہ ون ٹی سپون میرے پاس پی سی وی سونف ہے اگر آپ کے پاس سابود ہے وہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ان سب کو ہم نے پیس لینا ہے ایک اپنے مکسی کے جار میں ڈال کر اس کو ہم پاودر بنا لیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اب یہ چکن ہے میرے پاس ہافت کے چکن ہے اس پر جو میرے پاس یہ بلیک پیس تھا اس پر میں نے اس طریقے سے کٹ لگا لیا ہے تاکہ اندر تک ہمارا چکن کو کو جائے اب یہ ایک پیاز میرے پاس سابود ہے اور ایک پیاز ہی میرے پاس ہے گرائنڈ کیوی اور دو منٹ ٹی مارڈر کا پیس تیار کر لیا تھا ایک پیاز کو ہم نے سلائس میں کٹ کر لینا ہے اور ایک پیاز کو ہم نے پیس لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک پین لے لیتے ہیں اور ہاپ کپ میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے سرسو کا تیل آپ چاہیں تو اپنے ریگولر آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن سرسو کے تیل میں جو کھانوں کا ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت ہی اچھا ساتھ آتا ہے تو اسی لئے میں یہاں پر سرسو کا تیل یوز کیا ہے اب پیاز ڈال کر اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے پیاز جب گولڈن براؤن سی ہونے لگیں گی تو اس کے اندرہ ہم ڈال دیں گے چکن چکن کو ڈال کے ہم نے بھوننا ہے اس کا جو پانی اپنا چکن کا پانی خوشک ہو جائے جب تک ہم نے اس کو بھوننا ہے اس میں قدر آ جائے گا اس کا اپنا پانی ڈرائی ہو جائے گا ہائی فلیم پر ہمیں یہ کام کرنا ہے تو چکن کا پانی جو ہے ڈرائی ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کے باقی کے سپائسز اس میں ڈالیں گے تو یہاں میں چکن کو تقریباً ایک سے دو منٹ تک میں نے اس کو اسی طریقے سے ہی فرائی کرنا ہے تو یہاں پڑی دیکھیں چکن جو ہے اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اس کا پانی اپنا جو چکن کا ہے وہ بلکل ڈرائی ہو گیا ہے اب یہاں پر میں ڈال دیتی ہوا ڈیسپون لاسان ادرک کا پیسٹ اور اس کے ساتھ میں ڈال دوں گی پیسیوی پیاز ایک پیاز جو ہم نے گرائنڈ کر لی تھی وہ اس میں آپ ڈال دیں گے اب اس کو خوب اچھے سے بھوننا ہے تاکہ پیاز کا بھی کچھا پن ختم ہو جائے اور یہ پیاز بھی اچھے سے اس میں بھون جائے اور اس کے ساتھ میکس ہو جائے تو اس کو بھی ہم نے ایک سو دو منٹ تک بھونائی کرنی ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جو اپنے گرائنڈ مسالہ کیا تھا وہ اس کے اندر ریٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے اس میں دوسرے مسالے ون ٹی سپون ڈال دیتی ہوں نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ٹو ٹی سپون یہاں پر ڈال رہی ہوں میں دے گے مرچ اور اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا ہاف ٹی سپون حلدی کا پاورر ہاف ٹی سپون چلی فلیکس یہ مسالے اس کے اندر ڈائنگ چاہیں گے اور بہت ہی مزیدار سی خوشبودار سی یہ ہماری جو ہے گری بننے والی ہے چکن گری بہت ہی آسان سی ریسپی ہے یہ دے گی مرچ اگر نہ ہو آپ کے پاس تو آپ ریگولر اپنی ریڈ چلی بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دے گی مرچ کا یہ کہ کلر تھوڑا اچھا سا جاتا ہے دو ٹیمارٹر کا جو ہم نے پیس تیار کر کے رکھا تھا وہ اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو مکس کریں گے اس کو بنائی کریں گے اچھی طرح سے اور اس کو ہم نے کور کر کے چھوڑ دینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو ہم کور کر کے چھوڑیں گے تاکہ جو پیاز ہم نے ڈال لی ہے اور جو ٹیمارٹر کا پیس ہم نے ڈالانا یہ اپنا پانی پیاس کے پیسٹ نے اپنا پانی ریلیز کیا ہے اس سے یہ کہ چکن ہمارا اچھے سے کوک ہو رہا ہے اچھے سے کوک ہو جائے گا ہمیں اور ایکسٹر پانی اس میں ضرورت نہیں ہے تو اس کو اچھے سے کوک کر لیں گے چلاتے ہوئے اس کی ہم نے خوب بنائی کر لینا اس کا پانی ہمیں ڈرائی کر لینا ہے تو یہ بھی دیکھیں ہمارا پانی اس کا ڈرائی ہو گیا اچھے سے تاکہ دہی جو ہمارا پھٹے نہیں دہی کو جب بھی ہم ڈالیں سالن میں تو فلیم کو آپ لو کر دیجئے یا پھر بند کر دیجئے کیونکہ ہائی فلیم ہوا ہوتا ہے ٹمپرچر ہائی ہوتا ہے دہی ہم ڈال دیتے ہیں وہ پھٹ جاتا ہے اور پھر سالن کا لو کی خراب ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نے فلیم کو لو کر کے دہی اٹ کیا ہے اور اس کی بھی ہم نے بنائی کر لینی ہے دہی کے ساتھ اوپر سے تھوڑا زہرہ دھنیا ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں جھٹ پر سے ہماری جو ہے یہ کری تیار ہو گئی ہے اب اس کو ہم نے اسی طریقے سے بنائی کریں گے اور اس کا آئل آئل جو اوپر آنے تک اس کا سیپرٹ ہو جائے آئل جب تک ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے لو فلیم پر آئل دیکھ سکتے ہیں اوپر آگے کتنا اچھا سا اس کا لکھ آ رہا ہے کتنا خوبصورت سا کلر لگ رہا ہے کلر اس کا دے گئے مرچ کی وجہ سے لگ رہا ہے اگر آپ ریگولر مرچ یوز کریں گے تو یہ کلر نہیں آئے گا تو یہاں دیکھیں مزیدار سے ہماری چکن کری تیار ہو گئی اب اس کو انسرب کر لیتے ہیں آپ اس کو اپنے چپاتیوں کے ساتھ کھائیے نان کے ساتھ کھائیے بہت ہی لگے گی ریسپی آپ کو تو یہ مزیدار سے ڈیش مینٹوں میں تیار ہوئے اب آپ اس کو بنائیے گا تو یہ سب ہی کو بہت پسند آئی اور جھٹ پڑ سے بن بھی جاتی آدھا گھنٹے میں یہ ہماری ڈیش تیار ہو گئی ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھی نہ سبسکرائب کی اپنا اپنی پیملی کا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ